اسلام علیکم بیٹا امید ہے کہ آپ سب بچے خیر خیر سے ہوں گے آج ہم اپنا نیکسٹ چپٹر سٹارٹ کریں جانے ہیں ریوین میں میئر آف لوکیشنز اور سنٹرل ٹینڈنسی ان کو ہم میئر آف ایوریجز بھی کہتے ہیں بیٹا آج سب سے پہلے میں اس کے شروع کرلے چاہوں گا آپ کے لئے ٹاپک کتنی قسم کی ایوریجز ہوتی ہیں ٹائپس آف ایوریجز کتنی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ لنے چاہیے آپ کے پاس سب سے پہلے ایوریج کونسی ہے ارثمیٹک مین پھر اس کے بعد میڈین موڈ جیومیٹرک مین یہ آپ کے پاس بیٹا پانچ ایوریجز کی ٹائپ ہے کسی دنی پانچ ون بے ون ہم ان کو ڈسکس کرتی ہیں سب سے پہلے آج ہیں آپ ارثمیٹک مین کی طرف اگر آپ کے پاس ویلیوز ہیں یہ آپ کے پاس ویریبلز گیون ہیں ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس ان تک یہ آپ کے پاس observations given ہیں ایک وریبل ایکس کی ایکس کی observations given ہیں ارثمیٹک مین سمپل ہی آپ کے پاس اس کا simple formula کیا ہے کہ ایکس بار کس کی ایکول ہوتا ہے ایکس ون پلس ایکس ٹو ایکس ایکس ان divided by ان یعنی آپ ساری observations کو add کرتے ہیں اور divide by ان ان کیا ہے آپ کے پاس number of values یہاں پر simple آپ کے پاس لکھا ہے کہ ارثمیٹک مین کس کی ایکول ہے آپ کے پاس ایکس بار کی ایکول ہے اس کو آپ ایکس بار سے نوٹ کرتے ہیں سمیشن ایکس کیا ہے sum of values اور n کیا ہے number of values اب اس کو find نوٹ کرنے کے تین میتھڈز ہیں تین میتھڈز آپ کے پاس کون کون سے ہیں پہلا ہے direct میتھڈ دوسرا ہے indirect اور shorted میتھڈ تیسرا ہے step division میتھڈ بیٹا اس میتھڈ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے پاس کس کے لیے use ہوتا ہے group کے لیے کس کے لیے group data کے لیے یہ تیسرا آپ کے پاس لکھا ہے بیٹا اس کو آپ کیا کہیں گے کس کے لیے use ہوتا ہے group data کے لیے باقی اوپر والے دونوں آپ کے group اور ungroup دونوں میں use ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم one by one ہر ایک میتھڈ کو ڈسکس کریں سب سے پہلے آپ کے پاس arithmetic mean for ungroup data بیٹا آپ کو ایک چیز بتاتا چلو کہ ungroup data سے کیا مراد ہوتی ہے ungroup data سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس roughly values جو given ہوتی ہیں آپ کے پاس جو values کسی قسم کی class میں کسی قسم کی group میں divide ہوتی ہے اب جس طرح یہ میرے پاس نیچے ایک example لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں یہ values roughly لکھی ہوئی ہے roughly سے میرے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کے weight کا data بھی ہو سکتا ہے انسانی weight کا data بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اس کا 20 kg ہے پھر ایک middle age کا بندہ 50 پھر ایک بہت fat ہے جس کا 72 تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یہ یہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ student کے marks بھی ہیں out of 100 کہ کسی کے marks ہیں 79 ہے کسی کے 78 ہے کسی کے 20 ہے 50 ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس marks تو یہ ungrouped data ہے ungroup میں آپ کے پاس just values لکھی ہوتی ہیں تو ungroup میں سب سے پہلا method direct method direct method آپ کے پاس لکھا ہے اس میں arithmetic mean کا فرمولا کیا ہے کہ x bar sum of all values divided by number of values جو آپ نے simple ابھی پیچھے کیا یہ والا فرمولا کیا اسی کے ساتھ کا ہی ہے اب آپ کے پاس یہاں پر x bar کس کی کل آگیا sum of all values divided by total number of values تو x bar کس کی کل ہے submission x over end اس کے بعد example ہے نیچے ungroup کی اور ان کیا کہ ان values کو آپ ان کا arithmetic mean نکالیں تو arithmetic mean کیا ہے آپ کے پاس x bar submission x یہ ساری کی ساری جو values تھیں ان کو آپ نے x کا نام دے دیا ان ساری values کو x کا نام دے دیا اور یہ آپ نے یہاں پر ان values کو لکھ لیا کہ آپ کے پاس یہ ساری کی ساری values ایسے آگی ان سب values کو sum کیا تو آپ کے پاس کیا ہے 778 ہے submission x کیا ہے 778 اور n کیا تھا کتنی values تھیں آپ کے پاس 13 values تھیں آپ نے ان سب کو یہاں پر لکھا submission x کی جگہ لکھا اور n 13 لکھا آپ کے پاس یہ answer آگی اب ایک بات ملتا ہے ملتا ہے اس ملتا ہے ملتا ہے موسیقی